موسیقی آج ہم آپ کو یہ خوبصورت سر ڈیزائن بتانے والے ہیں دیکھئے یہ چار پتیوں سے پھول بنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس پھول کو بنانے کے لئے ہمیں چھے پندوں کی ضرورت ہے آپ اپنے حساب سے چھے چھے کر کے جتنے چاہیں اتنے پندے ڈال سکتے ہیں اور اس میں آٹھ لائنوں میں یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے ہم نے اس میں اٹھارہ پندے ڈالے ہیں اور ایک ہم نے ایکسٹرہ پندہ ڈالا ہے یعنی کہ یہ ہمارے انیس پندے ہو گئے ہیں اب ہم سب سے پہلے پہلی لائن اُلٹی پونیں گے پہلی لائن ہم نے اُلٹی پون لی ہے اب ہم دوسری لائن چار سیدھے بنیں گے چار سیدھے پندے بن لیجئے ٹھیک ہے پرائنٹس دیکھئے اب یہ جو ہمارا ایک دھاگہ ہے پانچبہ پندہ ہم اس کو ایک سیدھا بنیں گے تھوڑا دھاگہ کھیچ کے یعنی اس کو لوپ تھوڑا اس کا پندہ بڑا ہونا چاہیے دھاگہ آگے کر دیا ہم نے پھر اس دھاگے کو پھر ہم نے دوسرا بن لیا ایک پندے کے تین بنانے موز میں دوسرا بن لی جئے اس پندے کے تین بنانے اب آپ اس پھندے کے ابھی ایک کے تین بنانے بھی جائیں تھوڑا سا کھینج کے بنائیں گے تو ہمارا پندہ ہے thوڑا بڑا ہو جائے گا اور ایک اُلٹا اور پرنس ایک یہ سیدھا دیکھیں یعنی کہ ہمارے دو فندے کے چھے فندے بن گئے ہیں تھوڑے بڑے بنے ہیں اور اب آپ چار سیدھے فندے بن لیجئے ایک تین چار چار سیدھے بن گئے ہیں پرنس پھر آپ نے ایک فندے کے تین بنانے ایک بار سیدھا تھوڑا دھاگا کیچ کے ایک بار اُلٹا تھوڑا دھاگا کیچ کے دھاگا پیچھے کر کے ایک بار سیدھا یعنی کہ ایک فندے کے تین فندے بن گئے ہیں ایک بار اور اسی طریقے سے کر لیجئے ایک سیدھا دھاگا کیچ کے ایک اُلٹا دھاگا کیچ کے اور ایک سیدھا دھاگا کیچ کے چار فندے سیدھے ایک دو تین چار آپ اس طریقے سے جتنا بڑا ڈیزائن بنانا چاہتی ہیں بنائیں پرنس اس کے بعد ہمارے پاس ایک فندہ ہے ہم اس کو پھر سے ایک دھاگا کیچ کے ایک بڑا فندہ دوسرا بڑا فندہ اور یہ تیسرا بڑا فندہ اب فرانس ہمارے دو ہیں ان دونوں کو ہم سیدھا بن لیں گے یہ ہماری دو لائنیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں تیسری لائن میں کیا کریں گے فرانس ہم تیسری لائن بنیں گے اُلٹے پر اُلٹا بنیں گے اور جو ہمارے تین جو بنے تھے ہم اسے بینا بنے ہی سلائے پر اتار لیں گے دیکھیں یہ ہمارے دو فندے اُلٹے تھے اب اُلٹے پر ہم اُلٹا بن دو فندے اُلٹے اور یہ ہمارے تین فندے تھے انہیں ہم بینا بنے ہی اتار لیں گے اور یہ چار جو سیدھے تھے اب ہم اس پر اُلٹا بن لیں گے چار اُلٹے فندے اسی طریقے سے آپ لائن کمپلیٹ کر لیجئے دیکھیں اب یہ بینا بنے فندے ہیں دو تین چار پاچھے اب ہم یہ چار پاچھے اُلٹے بن لیں گے چار ہمارے اُلٹے بن دے ہیں اور یہ ہمارے بینا بنے فندے ہیں جو بڑے لپ سے بنائے تھے ہم نے یہ ہم نے لے لئے ہیں چھے پندے آ چکے ہیں اور یہ باقی کے ہمارے دو فندے اُلٹے بنے جائیں گے ہمارے تین لائنیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں دیکھیں ہماری چوتھی لائن ہیں دو فندے سیدھیں اور یہ دو فندے ہیں ہمارے یہ دو فندے اسے پیچھے دبا لیجے اس فنگر سے اور تین فندوں کو جو لمبے فندے تھے ہمارے انہیں ایک ساتھ ملا کے ایک سیدھا بن لیجے اور اس کے بعد یہ جو دو فندے تھے دیکھے دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو سلائپے چڑھا کے سیدھا بن لیجے ایک بار اور دیکھ لیجے دیکھیں جو تین فندے ہیں ہمارے انہیں آپ آگے دبا لیجے انگوڑے سے اور دو فندے سیدھے بن لیجے اور یہ جو ہمارے تین فندے تھے ان تینوں کو سلائپے چڑھا کر ایک فندہ بن لیجے اسی طریقے سے آپ پو لائن بن لیجے دیکھیں یعنی کہ جو بڑے فندے ہیں وہ ایک ادھر ہیں اور بیچ میں چار سیدھے ہیں پھر ایک ہیں پھر آپ نے یہ دو فندے لینے ہیں اسے پیچھے رکھنا ہے تین فندوں کو پھر ایک کرنا ہے اور یہ جو دو فندے تھے ہیں ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کو ان کو سلائپے چڑھا کے یعنی کہ بیچ میں اس کے پھلیوں کے بیچ میں چار فندے سیدھے آئیں گے دیکھیں ہماری پھلی بن رہی ہے پھر آپ نے ان تین فندوں کو آگے دپانا ہے گھوٹے کے نیچے یہ کھلے نہیں جب ہم دو فندے بنے تو یہ اور فرنس آپ نے یہ تینوں فندے دیکھیں اس سلائپے لے کر آپ نے سیدھا جوڑنا ہے اس کو ایک ساتھ بنانا ہے اسی طریقے سے پوری لائن کر لیجے ہمارے آخری کے دو فندے سیدھے بنے جائیں گے پھرنس اب ہم پانچویں لائن جو بنیں گے وہ پوری اُلٹی بنیں گے لائن جو ہوگی پھرنس اس میں ہم دو سیدھے بنائیں گے دو فندے سیدھے اب اس پندے کے پھرنس ہم ایک پندے کے تین بنائیں گے تھوڑا لمبا بنائیں گے کنیچ کے دھاگا دیکھیں یہ بن گے لمبا دھاگا پھرنس اب ہمارے بیچ کے چار پندے تھے ہم اسے سیدھا بنائیں گے تین چار چار سیدھے پندے آگئے اب جو ہم اسے ایک کے تین بنائیں گے ایسے ایک بار دھاگا آگے کرا ایک بار دھاگا پیچھے کرا یہ بن چکا ہے ایک کے تین بن گئے پھر آپ پھر ایک اور ایک پندے کے دو بنائیں گے یہ دھاگا آگے کر کے ہم نے الٹا بنا پھر دھاگا پیچھے کر کے ہم نے سیدھا بنا پھرنس یہ ہمارے دیکھیں دو فندوں کے چھے پندے اور چار سیدھے بنیں گے اسی طریقے سے آپ لائن کو کمپلیٹ کر لیجئے چار ہو گئے ہیں اب اس کو بڑھانا ایک پندے کو یہ ہم ناری پوری لائن ہونے والی اب آخر کے جو بچیں چار پندے بچیں گے آپ اس سیدھا بن لیجئے ہماری چھے لائنیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں بس دو لائنیں بچیں اور ہمارے ڈیزائن کمپلیٹ ہونے لائنیں چار سیدھے آگئے پرانٹس اب ہم جو بنیں ساتھ لائن پر اُلٹا بنیں اور جو ہم نے بڑے بندے بنائے ہیں اسے ہم بینا بنے ہی اُتار لیں دیکھیں یہ شروع کے چار پندے اُلٹے اس کے بعد یہ بینا بنے فندے اُتار لیجئے چار پندے اُلٹے اسے طریقے سے پوری لائن کمپلیٹ کر لیجئے دیکھیں فرانڈ اب ہماری آٹھوی لائن ہے اس کے بعد ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا دیکھیں فرانڈ یہ ہمارا دو فندے آٹھوی لائن کے سیدھے بنے جائیں گے اور جو ہم نے یہ فندے تین بنائے تھے اسے آگے کر لیجئے دو فندے سیدھے بن لیجئے اور یہ جو تین فندے تھے انہیں اس والی سلائی پہ لے کر انہیں ایک ساتھ بن دیجئے دیکھیں اب آپ نے دو فندے سیدھے بن نا ہیں دو فندوں کو پیچھے لینا ہے پیچھے رکھ لیجئے پیچھے دبا لیجئے کہ فندہ نکل نہ جائے اور ان تین فندوں کو ایک ساتھ کر کے جو دیجئے اور یہ دو فندے ہیں دیکھ انہیں سیدھا بن لیجئے دیکھئے ہمارا بن چکا ہے اب دوسرا بھی سریکے سے پیال لیں ہمارے تین فندے ہیں اسے آگے دبائیں گے دو سیدھے بنیں گے